بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین اس ویڈیو میں صحابیات کے ایسے نام بتائے جا رہے ہیں جو نہائیت ہی مقدس اور بابرکت ہیں دل کو لبھانے والے یہ نام ہیں خوبصورت اور اہم معنی کے ساتھ یہ نام ہیں لہٰذا ان ناموں کے بارے میں ضرور جان لیجئے پیارے ناظرین ہمارے پاس جو پہلا نام ہے وہ ہے ہمنا تو اس نام کے معنی ہیں بہت محبت کرنے والی اور یہ صحابیہ کا بھی نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ نام نہائیت ہی بابرکت اور عظمت والا ہے دوسرا نام امہ ہانی ہے تو جان لیجئے کہ یہ ابو طالب کی بیٹی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام ہے امہ عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں اور ہانی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے پرمسررت خوش دلی خوش حالی لہٰذا اس اعتبار سے امہ ہانی کا مطلب ہوا ہانی کی ماں یہ نام نہیں کنیت ہے صرف ہانیاں نام رکھیں چونکہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ کی کنیت امہ ہانی تھی لہٰذا ان کی نسبت سے اسے بطور نام رکھنا چاہیے تو اس کی بھی کنجائش ہے جیسا کہ بچے کا نام ابو بکر اور ابو حریرہ رکھنا جائز ہے تیسرا نام ہے امارہ لڑکی کا امارہ نام رکھنا درست ہے امارہ کا معنی ہے وہ چیز جس کے ذریعے مکان کو آباد کیا جائے یا وہ چیز جسے سر پر رکھا جائے جیسے امامہ، ٹوپی، تاج وغیرہ یہ نام صحابیات کے ناموں میں سے ایک نام ہے نیز ایک صحابیاں ہیں نصیبہ مازنیاں جو بیعت اقبہ ثانیہ میں ایمان لائی تھی ان کی کنیت ام امارہ تھی ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احد والے دن میں نے جب بھی اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو ام امارہ کو میری جان بچانے کے لیے میرے دفاع میں لڑتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ ہمارے پاس چوتھا نام ہے آسیا آسیا کا معنی ہے مضبوط امارت ستون آسیا فیرون کی مومن بیوی کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دی گئی تھی آسیا نام رکھنا درست اور نہائیت ہی برکت اور فضیلت والا ہے نمبر پانچ اگلا نام جو کہ نہائیت ہی فضیلت اور برکت والا ہے اور صحابیہ کا نام ہے برکا اور اس کا معنی بھی یہی ہے فضیلت والی اور برکت والی نمبر چھے صحابیہ کا نام ہے سنہ تو اس نام کے معنی میں روشنی ریشم اور ایک جڑی بوٹی کا نام نمبر سات پر ہنانہ نام ہے جان لیجئے کہ ہنان ایک صحابیہ رسول کا نام ہے اور ہنان کا معنی ہے بہت اچھا یہ ایک صحابیہ کا نام ہے جن کا پورا نام ہنان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشار پڑا کرتے تھے اور صحابہ کے نام پر نام رکھنا باعث برکت ہے لہذا ہنانہ نام اس سے اخذ کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے بہت حسین جمیل اور خوبصورت لڑکی اس لیے یہ نام بہت بہتر ہے نمبر آٹھ اگلا نام ہے زینب اس کے معنی ہے سخی اور خوشبودار یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے اس لحاظ سے بچوں کے تمام ناموں میں اہل بیعت کی بیٹیوں کے ناموں کی سب سے زیادہ اہمیت و فضیلت مانی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں پہلے سے ہی اہل بیعت کی بیٹیوں کے نام والی بھی موجود ہیں تو آپ صحابیات کے ناموں میں سے بھی کوئی پیارا سا نام اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں جتنے بھی نام بچیوں کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب نہائیت ہی موزز اور برکت والے نام ہیں لہٰذا نمبر نو پر ہے نام فاطمہ اور اس نام کے معنی ہے دودھ چھڑانے والی اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی کا نام ہے اور اس لحاظ سے بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا سلسلہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی شروع ہوتا ہے نمبر داس زنیرہ اس نام کے معنی ہے غور و فکر کرنے والی عورت نمبر گیارہ اسمہ اس نام کا درست تلفظ اسمہ حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے بلند یہ نام رکھنا اچھا ہے اور اگر آپ کا اس نام سے مراد اسمہ اسمہ تو ہو تو یہ بھی صحابیہ کا نام ہے بنی حرام قبیلہ کی ایک انساری صحابیہ تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اس نام کے معنی ہے خدا داد ملکہ پاک دامنی یہ دونوں نام رکھنا درست ہیں نمبر بارہ زہرہ نام رکھنا کیسا ہے تو جان لیجئے کہ زہرہ کے معنی ہے روشن چمکیلہ پیارے ناظرین یہ نام زہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور ذرا سوچئے کہ جو نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہو تو اس کی فضیلت اور برکت سے اس جہان اور دوسرے جہان میں کون انکار کر سکتا ہے لہذا زہرہ اسلامی نام ہے اور لڑکی کا نام رکھنا درست ہے لیکن اب یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ بچیوں کا نام زہرہ رکھتے ہیں سننے اور بلانے میں تو یہ نام بہت خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن زہرہ کا معنی لگت میں نہیں ملتا بزار محمل لفظ ہے اور اگر لفظ ذرا ہو تو اس کے معنی تھوڑا کم کے ہیں بہرہ صورت نام رکھنے کے لیے درست نہیں یعنی زہرہ اور ذرا یہ دونوں نام نہیں رکھنے چاہیے بلکہ حضرت بی بی پاک دامن کے نام پر زہرہ نام اپنی بچیوں کا ضرور رکھنا چاہیے نمبر تیرہ نام ہے بریرہ پیارے ناظرین یہ نام یعنی بریرہ بھی صحابیات کے ناموں میں سے ایک نہائیت ہی خوبصورت اور دلکشش نام ہے بریرہ نام بر سے نکلا ہے جس کے معنی نیکی اطاعت سچ اور احسان کے آتے ہیں اس لحاظ سے بریرہ کا معنی نیک متی سچی اور محسن عورت کر سکتے ہیں جان لیجئے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب انہیں ازاد کیا تو شریح حکم کے اعتبار سے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے نہ رہنے کا اختیار حاصل ہو گیا ان کے شوہر حضرت مغیس رضی اللہ عنہ انہیں بہت چاہتے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے گھومتے تھے ان کے آنسو ان کی داڑی پر بہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہالت دے کر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم ان کے پاس واپس چلی جاؤ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سفارش کر رہا ہوں حکم نہیں دے رہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مغیس کی ضرورت نہیں اس روایت میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ حکم ہے یا سفارش کیونکہ اگر حکم ہوتا تو وہ ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرتی لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے آمین یارب العالمین مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ